جائز جائز ایٹی آج ہم دوپار سے کھیلنے والے گو فش جس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے میکلار ڈون کو پکڑنا اور آج مجھے لگ رہا ہے یہ بدل چھوٹے ہیں بادل کو کھا رہا ہے ایسا لگ رہا تھا دیکھو یہ اسا لگ رہا ہے جس بدل کا مو ہو ایسا چھوٹے 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 آج ہم لوگ میکلار ڈون پکڑنے والے ہم لوگوں نے کافی زیادہ فشیز کو انلوگ کر لیا بہت زیادہ فیشز کو ہم لوگوں نے ڈالفن بھی انلوگ کر لی اور سیل فیش بھی انلوگ ہو چکے یہ میجر کچھ فیشز تھی ہیں ابھی پوفر فیش یہاں پر میں اس کا کہنا بھی رہا ہوں اس کا نام ہے لیچ ارے لیچ نہیں ہے یہ ایک اور مچھلی ہے جس کو ہم لوگوں نے انلوگ کرنا ہے ساتھ میں جیلی فیش اور یہ بلو ویل لگ رہی مجھے یہ یہاں پر شارک ہے اینیوی نیچے کی طرف میگلڈون بھی ہم لوگ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی ہمارا جو اپگریڈز ہیں میں تم لوگ کو بتا سا چلوں ہم لوگ تین سو پچاس میٹر نیچے جا رہے ہیں اور ہم لوگ تھرٹی فور فیشز کو ایک باری میں پکڑ رہے ہیں اوکی ارے پوفر فیش سنچن بھائی پوفر فیش مس کر دی کیا کر رہے ہیں ارے رمان بھائی میرے سے گلتی ہوگی گائز یہ پوفر فیش وہ ہے جو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں پکڑی پہلے ہی باری میں اگر ہم لوگ پوفر فیش پکڑ لیتے تو مزا آ جاتا ارے کیا کر رہے ہیں سنچن پوفر فیش مس کر دی سنچن کو تو بہت پیسہ ملا اوہ واو واقعی میں بہت پیسہ ملا ارے یہ کیا اپگریڈ کر دیا ارہ اوپلین ہنڈنگ چلو کوئی بات نہیں ابھی ایک دفعہ اوپلین ہنڈنگ کو تھا اس نے اپگریڈ کر دیا بار میں ابھی اور اپگریڈ مت کرنا سیل فیش اور یہ یلو فیش زیادہ پکڑو سنچن ٹھیک ہے یلو فیش جب تو زیادہ پکڑے کانا ہے چھوٹی چھوٹی مچھے پکڑنا مشکل ہے لیکن بھائی یہ بہت طرح پیسہ دے گی ویسے ہمارے آپ کو کیسے پتا کہ یلو والی فیش زیادہ پیسے دے رہی ہے ارے کومن سینس جب میں تجھے ابھی ایک مر سنچن کی باری ختم ہونے تھے پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیسے پتا مجھے کہ یلو والی فیش زیادہ پیسے دے رہی ہے اوکے 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 کتنے پیسے 15,000 ملے اب چلتے ہیں یہاں پر تم لوگ دھیانتے دیکھو سنچن چوپ یہ دیکھو یلو والی فیش یہ ہے نا یہ ہی ہے یار تو یہ دیکھ چوپ یہ والی فیش اس سے اور سٹار فیش سے زیادہ پیسے دے گی اس باکس فیش سے زیادہ پیسے ہم لوگوں کو یہ والی مچھلی دے گی پومپانو اور پومپانو سے زیادہ دولفین دولفین زیادہ سپیڈ فیش سپیڈ فیش سے زیادہ ہم لوگ کو سیل فیش دے گی اور سیل فیش سے زیادہ مہنگی بھکنے والی ہے پوفر فیش اس کا نام ویسے پوفر فیش ہی ہونا چاہیے مجھے جتنا پتا ہے میں کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوں فیشیز میں لیکن مجھے کومن بھائی پتا ہے کہ اتنے کا نام پوفر فیش ہے تو ہم لوگ جلو مچھلی پکڑی کیوں رہے بس تم لوگ کنفیوز مت ہو نیچے کی طرف جو بھی مچھلی ملتی ہے پومپوہ پکڑ گولڈ کی دولفین پکڑ لی سنچین لیٹس گو میں ساری گولڈ کی مچھلی پکڑوں گا ساری گولڈ کی مچھلی تو پکڑی نہ لے لیکن چلو ٹھیک ہے 20,000 کا ریکورڈ دیکھتے سب سے پہلے کون بناتے ہیں میری باری مجھے باری ملنی چاہیتی ہے ہاں ہاں چوب تجھے باری کیوں بھائی تجھے باری ملنی چاہیتی ہے ہم لوگ یہاں پہ انڈری بیچنے کے لیے آئے ہیں کیا آرے آمان بھائی باقی آرے باپ رہ باپ آمان بھائی چوب کو باری دی دے تو کیوں کہ آمان بھائی آپ نے دو گولڈ کی مچھلی مس کر دی سنچین وہ میرے سے گلتی ہوگی یہ سنچین چوب ڈسٹریکٹ کر رہا ہے مجھے جس کی وجہ سے دو گولڈ کی مچھلی مس کر دی آرے یہ اتنا زیادہ برا آرے آمان بھائی یہ اتنا برا ریکارڈ آپ نے بنائے یہ ریکارڈ کی بھی تھجیاں اڑا دی چوب ابھی آئے نو یار بھائی یہ تو زیادہ کم تھا ٹونڈی تھاؤزن تو آمان بھائی بہت زیادہ لگتا ہے مجھے ہی آپ کو کر کے دکھانا پڑے کہ ٹونڈی تھاؤزن کیسے بناتے ہیں آہ بھائی چوب تو گھنٹا بنایا ارے پومپوہ کو پکڑا کرو بھائی اینیوئی اس نے گائز بہت زیادہ گولڈ کی مچھلی مس کر دی وہ ساتھ میں پفر فش وغیرہ بھی ارے پفر فش نیچے پیسے ایک کی نظر تو آئی دی وہ بھی نہیں ملی پیسے اس کو بھی یہ بھی بہت برا ریکارڈی ہوگا میرے جتنا ہی ہوگا ہاں دیکھا میرے بھی تھرٹین تھاؤزن اس کا بھی تھرٹین تھاؤزن لیکن میرے بھی تھوڑا سلائٹلی زیادہ ہے میں ٹونٹی تھاؤزن کا ریکارڈ نام بنایا تو میرا نام بھی چوپ نہیں چوپ میں تیرا نام کچھ اور سوچنا ہوں ارے رمان پھر چوپ کا نام ہم لوگ کیا رکھیں گے سنچین چوپ کا نام ہم لوگ رکھیں گے ویسے کیا رکھیں نام چینج مت کرنا نہیں نہیں تو نے خود بولاتا کہ اگر میں نے ٹونٹی تھاؤزن آکے تو نام بدلنا لیٹسی ٹونٹی تھاؤزن ہے ہی نہیں بھائی نام کمنٹ کر کے بتا چوپ کا کیا رکھنا چاہیے بھارہ ہزار چوپ دوب مر بھائی اسی پانی میں دوب مرے رہے مہم بھی ایسی بات ہے مت کرو چوپ جس پانی میں مچھلیا پکڑ ہے اور جس پانی میں تُو نے یہ بارہ ہزار کا ریکارڈ بنایا بھائی یہی بھائی بورٹ سے چھلانگ مانگے پانی میں چلا جا آرے چوپ تُو نے تو ہمارے گروپ کی بیستی کرا دی سنچین وارٹی ایرسن ہمارے گروپ کی بیستی کرا دی بارہ ہزار اتنے اپگریٹ کرنے کے بعد بارہ ہزار کا ریکارڈ پاگلے کا چوپ رہاں پہ دیکھنا ابھی آپ کا بارہ ہزار کا بنے گا نہیں چوپ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ بارہ ہزار کا ریکارڈ بنا ہوں مطلب پاگلے گیا تو دیکھنا میرا ریکارڈ فورٹین تھاؤزن کے آس پاس ہوگا لیٹسی دیکھا فورٹین تھاؤزن کے آس پاس آئی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ اتنی مچھلیاں پکڑتے ہیں دماغ میں کلکلیٹ ہو جاتی ہے پوری کی پوری پرائس آرہ تم لوگ باتیں بہت کر رہے تم لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں تم لوگ مچھلی پکڑی نہیں جاری بل باتیں کرنے کے لئے بیٹھا یہاں پر دیکھنا ہے رامال بہت ٹونڈی تھاؤزن کا ریکارڈ تو میں ہی بڑھاؤں گا ہاں ہاں سنچین ٹونڈی تھاؤزن کا ریکارڈ دو پومپوہ پکڑ لی لیٹس گو بھائی 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 انجین یہ تیرا ریکارڈ نہیں مجھے پتہ نہیں آرگا دیکھتے ہیں میں سیونٹین کی آسپاس ہوگا دیکھا سیونٹین کی آسپاس مطلب بھائی مجھے کیسے پتہ چل رہے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل رہے ہیں مجھے خود نہیں پتا کہ مجھے کیسے پتہ چل رہے ہیں اوکے لیٹس گو ابھی ہماری جو دیپھ ہے وہ تین سو پچاس میٹر کی ہے اس کو اپ گریڈ کر گیا ابھی ہم لوگ 360 میٹر نیچے جانے والے ہیں اوکے چلتے ہیں بھائی نیچے کی طرف 360 میٹر آیا ہے یہ کونسی مچھلی تو پومپوہ نہیں ہے ارے وہ پفر فیچ کہاں پر نکل گیا چوب وہ نیچے چل گیا بھائی پفر فیچ اس کی ایسی کی تیسی پفر کو بھی نقائد ہم لوگوں کو آرے یہ کیا کر رہا ہوں میں رمان بھائی آپ کو باری دینی نہیں چاہیے یہ میں پفر فیچ کے چکروں میں پھول یا خود بھی اوکے 16,000 پھر بھی اچھا ہے اتنا برا بھی نہیں تھا کم سے کم چوپتے ہی اتنا بارہ تو نہیں تھا اوکے 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 گول کی مشلیاں یلو مشلیاں پکڑوں گا لیٹس کو پیسہ بہت ملنا چاہیے اوکے اوکے بھائی 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 بہت پیسہ ملے گا بھائی 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 20,000 ہو گیا مجھے پورا ع trata مجھے ریمان پھر بھائی from اوکے 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 where ریمان بھائی تہہہے ہیں biom Jackson 17,000 بھائی apart ڈالیرمان ملے ہوا ٹھنٹی اوپ کرو کہ 17,000 بھائی بھائی ٹھنٹی اوٹھنار ملے گا اوکے اوکے کیا میں اس میں وہ مچھلے مست پکڑی تھی لیکن میرے خیال سے یلو مچھلے کی آپ ع forshui کام کیونے گئی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے گائز اوکے آہ یہ کیا بھائی سٹار فچ آگی ڈالفین تو پکڑی جا نہیں ڈالفین بھی نہیں پکڑی گئی یہ تو آہ یہ کیا کر رہا ہوں میں بھائی یہ آنکھیں بند کر دو یہ ریکارڈ میرا دیکھ رہا ہی نہیں ہے ہمارے ہم لوگ دیکھیں گے پتہ تو چلے آپ کتنے چیمپئن ہوں ہمارے ہمارے ہمانے کا اپکی میں بھائی اپ گی کرنے کے بعد 13000 360 میٹر یارہ پھر بھی 13000 اب دیکھنا ہوں میں کتنا ریکارڈ بناتا ہوں ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کہ تو کتنا ریکارڈ بناتا ہے ماتا ہے ہم لوگ گولڈ کی مشلے جو بہت زیادہ دور ہوتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے پورا 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 ہوگا لیکن کو لیفت ریٹ کر دیتے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ملتا نیچے سے ساری مشلے پکڑ نیچے لیں چوپ نے زیادہ میلے کرسکتے ہو تو میں میکنڈا چاہتا ہوں تو کتنے پیسے میلے پاور فش ہے کا نام سکر فش ہے ایسے کا نام اس کا نام دیکھتے ہیں ارے پاور فشش ہی نام ہم لوگ مچھلیوں کا کچھ پتہ ہے پاور فش ہے ایک پاور فش ہے تو اہلی سنچین میں بیچ میں کیوں بول دیا میں پاور پچھتے ہیں مچھلیاں سیل فش نہیں بچے تھی اوکے 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 ای پومپوہ مس ہو گئی. دونوں کے دونوں گولڈ بیچ میں سے دیکھوں لالچ کئی نا میں نے دونوں اسٹار کی گولڈ کی مچھلے کے بیچ میں سے نکل گیا سکسٹین تاوزند اگر نا ایک منٹ لٹس کو پفر فیش کہاں پا رہے تو آج تو اسی پفر فیشیں پکڑوں گا میں آہ سیل مچھلی پکڑ گیا رہا ہے مچھلے ملیں گے چوب پومپوہ کو ہم پکڑ کی نہیں رہے مطلب میرے گا گولڈ کی طرف وہ چھوٹی مچھلے کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے پومپوہ پتنے پمپوہ پتنے کیا نام ہے اس کو پکڑ ہی نہیں پا رہا آرہ امان تھا آپ گریڈ ہو آیا تو لیکن آرہ باپرے باپ گولڈ کی پفر فش پکڑ لیو گولڈ کی سیل فش ہمارا امان بھائی کرے گا آج تو گائز ففٹی تھاؤزن کا ریکورڈ لگتا ہے کہ خود چل کر آئے گا میرے پاس ففٹی تھاؤزن نہیں سوری ٹونٹی تھاؤزن ہے ہمارے ففٹی تھاؤزن کے لیے نا آپ کو پوری زندگی لنگ جائے گی چلو ففٹی تھاؤزن نہیں ٹونٹی تھاؤزن تو ہوگا اوکے 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 اس دن بات گولڈ کی مس مچھلے پکڑی میں نے پلیز یار نائنٹین تھاؤزن ون ہنڈرڈ نہیں ٹونٹی تھاؤزن کیوں نہیں ہوا ٹونٹی تھاؤزن تو ہونا چاہیے تھا چلو کوئی بات نہیں ابھی کیا کرنا ہے ابھی ٹھرٹی فائف مشلہ پکڑے یا ڈیپٹ کو زیادہ کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں ڈیپٹ کو زیادہ کرتے ہیں اوکے تھری سیونٹی میٹرز اندر جانے والوں میں لیٹس گو او بھائی صاحب نیچے کی طرف تو کچھ اور ہی دنیا ہے نیچے کی طرف تو مست مشلہ چل بھی وہ بھی گولڈ کی ڈیپٹ کو زیادہ کرتے ہیں ایڈیپٹ کو زیادہ کر دیا ہے ڈیپٹ کو زیادہ کرتے ہیں آہیں مجھے لگ رہے ہم لگ رہے نہیں ہوا ہم لوگوں نے میس کر دی لیکن صرف آہے ملشکہ صرف 43,000 ڈیپٹ کو زیادہ کر رہے ہیں میں بہت نہیں کہ بنائے میں سے receptors آپ ملنے کے بعد ہم لوگ رہا رکھیں گے ترقی کیسے ہوگئی اوکے لیکن دیکھیں کیسے ایک ہے 20,000 کو تو ریکارڈ بننا جائے میں بنانا چاہتا ہوں 20,000 ہو جانا اوہ لیٹس کو ہو گیا ارے رمان بھئی یہ غلط بات ہے آپ نے دتنی 3-4 باریاں لے لیار تو چوپ تم لوگوں نے بولا بھی نہیں کہ مجھے باری دو ارے ویسے چوپ ہم لوگوں نے نہیں بولا رمان بھائی کب بنتا ہے 20,000 بھائی بنتا ہے کیونہی بنتا ہے 20,000 ڈالرز پافر فش کے بعد ویسے دوسری مچلیاں لوگ ہوگی کونس یہ کونسے فش ہے اور اس کے بعد یہ الیکٹرک ایل ہے نا ایل ہے پتہ نہیں لیچے پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا لیکن یہ دو مچلیاں ویسے مجھے یہ والے چاہیے یہ لمبی ہوگی اس کو پکڑنا آسان ہوگا اگر یہ چھوٹی سی ہوگی نا جس طرح کی یہ جو بوکس فش ہے اتنی پدی سی چھوٹی سی ارے پدی نہیں پدی وہی پدی سی چھوٹی سی مچلی اس کو پکڑنا بہت مشکلی بھائی 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 نیچے کی طرف تو مست ماحول چل رہا ہے پکڑو ان ساری کی ساری مچلیوں کو وہی بھی اسے سموندر میں ٹکنے نہ پاہ رہے ہیں پھر اپنے پمپوں کو فیر مس کر دے جو میں نے اس کے لیے اپنا حک پکڑ لی پکڑ لی پکڑ لی لیکن جو پہلے والی تھی اس کے میں نے اپنا حک موف تو کیا تھا لیکن اب وہ نہیں پکڑی کیا کروں اس دفعہ زیادہ پیسے ملنے چاہیے اس دفعہ پیسے در ٹونٹی نہیں ٹیونٹی تھا در روز روز تھوڑی آپ کو ٹونٹی تھاؤزن ملیں گے ٹونٹی تھاؤزن کا ریکوڈ بہت ایکسپینسیب ہے بہت ایکسپینسیب نہیں ہے پاگل چوب بہت مشکل ہے رامان کا بھی میں کھیلوک اور میں ٹونٹی تھاؤزن کروں کہ دیکھ لینا رامان پہ ٹونٹی تھاؤزن کرنا مجھے کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھتا ہوں سیل فیچ تو تنہیں پکڑی نہیں ہے پیچھے کی طرف مس کر دی آرے وہ میں نے جانبوچ کے مس کی کیونکہ اس سیل فیچ نے مجھے بولا کہ سنچین مجھے چھوڑ دو اس لیے ہمارے میں میں نے اس کو چھوڑ دیا اچھا سٹار فیچ نے بھی بولا کہ چھوڑ دو کیونکہ تنہیں سٹار فیچ بھی مس کر دی تھی اور اتنی گولڈ کی مشکل ہے وہ بھی نائنٹین تھاؤزن او بھائی سنچین ٹکر دے رہا ہے بولڈ والے پکڑ لی اس نے اوکے 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 کتنا پیسے ملا نائنٹین تھاؤزن او زیادہ ہوگے پہلے سے ارے امان بھائی اس دفعہ دیکھنا تھرٹی فائی مشکل پکڑوں گا اور آپ کا ریکارڈ پکڑا ٹوڑوں گا اچھا اپگریڈ کرنے کے بعد میرا ریکارڈ پکڑا ٹوڑے گا بھائی اپگریڈ کرنے کے بعد تو کوئی بھی ریکارڈ ٹوڑ دے گا اپگریڈ کرنے کے بعد کوئی بھی ریکارڈ ٹوڑ دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے اپگریڈ کتنا ہی کر لیا اس نے ایک اور مچھلی پکڑ لیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے نہیں 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 اسٹار فش تک پہنچ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے سے زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑ لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ پیسے ملنے نہیں والے مجھے پتا تھا لگتا ہے امان پہ پھر آپ کا ریکارڈ مجھے ٹوڑنا پڑے گا چوب تجھے یہاں پہ کوئی مچھلی ہی نہیں ملی ہو بھائی سموندھر پورا کا پورا کھالی ہے آرے امان پہ چوب کدھے کسمت ہی پھوٹی ہے سنچین ہے واقعے چوب کی ارے ایسے پومپوہ دو پکڑ لی لیکن تین پکڑ لی یہ کیا کر رہا ہے یہ سٹار تک پہنچ چکا ہے اس کا مطلب یہ سٹار سے بھی ساری مچھلیاں یہ مچھلیاں ملے بھی تو سموندھر پورا کھالی ہو گئے آپ لوگوں نے ساری مچھلیاں پکڑ لیا آرے سٹار آگی سٹار فش آ چکی ہے ڈالفن ابھی تک اس نے آرے سٹار فش دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے ملے اس کو لیکن سٹار فش آ تو گئی تھی تو میرے کیا سے نہیں زیادہ دیکھا ٹونٹی تھاؤزن اگر چاہیئے تو نیچے ساری ساری مچھلیاں پکڑ آرے سب کچھ مس کر دیا چوب اپر ایسے مس کرے گا تو میرے بھائی کیسے چلے گا اوکے لیٹس سی چوب ابھی بھی ترے پاس ٹائم ہے سٹار فش کو نہیں آنے دے آگی سٹار فش آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوب کا ساتھ سکار نہیں ہونے والا بلکل بھی نہیں ہونے والا کیونکہ سٹار فش اور سٹار فش سے بھی کچھ زیادہ اوپر چلا گیا ٹونٹی تھاؤزن ایم پوسیبل دیکھتے ہیں نیچے سے ساری مشلہ پکڑو کوئی بھی نہیں چھوڑو گا اوکے 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 چوب اگر تنہیں نیچے سے ساری مشلہ پکڑ لینا تو پھر تو بھائی مشکل نہیں ہے لیکن نیچے سے پکڑنا تھوڑا مشکل بھی ہے یہ دیکھو کتنا تیز گھوم رہا ہے بھائی گولڈ کی مشلہ پکڑنے کے لیے ہم لوگ پورا کا پورا موف کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے باقی مشلہ مس ہو جاتی ہیں تو گولڈ کی مشلہ کا راستے میں آئے تو پکڑو زیادہ کو پکڑنے کے لیے موف مت کرو ایٹین تھاؤزن نائن مطلب پھر نائنٹین تھاؤزن چوب اب آخری باری دے رہو اگر تنہیں اس طرح پورا ریکورڈ نہ کیا نہ دو چوب ارے یہ گولڈ کی مشلہ کی چھوڑ دے آپ نے بولا نامان پر گولڈ کے لیے زیادہ موف مت کرو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم مسکتے گا گولڈ کو آرے آپ ایک بات تو کرو نا بھائی سٹار فیج تک پہنچ گیا نہیں 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 بلکہ زیادہ ٹوئنٹی تھاؤزن تک بھی نہیں پہنچے گا اوپر تو دور کی بات ہے اوکی نہیں پہنچا ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ آف لائنڈ ارنڈ کو انگریز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک لہرہ تیرہ ہزار دولر ہے ایک دو او اب ہم لوگوں کو بارہ ہزار تین سو مطلب بارہ ہزار چار سو اپروکسی میٹلی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تاوتا کے لئے با بای